اچھا یہ بتا ہے کہ کارنٹین کیسا جا رہا ہے آپ کا کارنٹین ہم تو فائٹر ہیں اللہ کا شکر ہے ایک دن بھی نہیں کیا ہم نے گاڑی میں کارنٹین کیا پھر آفس میں جا کے کیا آپ نے آپ کو پھر اس کے بعد سہارا کے آفس میں کیا پھر سڑکوں پہ کیا جا کے جا رہی ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے ریڈ پرسن کے پلاتفارم سے پچھلے دو مہینے سے تو نہ اپنی قبر ہے نا اسی اور کی کافی بڑا کام کرنے والا تھا تو اس پہ بیزی رہے ہیں ساہر اچھا لیکن ایک بات ہے کام تو آپ نے ہمیشہ ہی بڑا کیا نا میں جب کچھ نہیں تھا تو سہارا تھا you have built it on your own and mashallah you and اسرار بھائی together آپ لوگوں نے تو کمالی کیا تو اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں آپ تو already اتنا سب کچھ کر رہے تھے جو پہلے سے کر رہے ہیں لیکن بتا کیا ہے جتا بڑا موقع ملے اتنا زیادہ کام کرنا چاہیے حکومت یا پولیٹکس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا بڑا موقع مل جائے اب دیکھو ہم نے ریڈ کرسن کے پلیٹ فارم سے پندرہ دنوں میں ایک رونا سپیسیفک ہاسپیل بنا دیا سہارا کے پلیٹ فارم سے مشکل تھا پاشا اللہ ایک ٹیم بھی تھی پوری اور سہارا نے اپنا الگ کام کیا لیکن اس میں ونٹی لیٹرز میں چائنہ کی مشاورت اب وہ اس میں اتنی آسانی نہیں تھی چائنہ کی مشاورت ہمارے بات امبیسیڈرز ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں ان سے ڈیفرنٹ لوگوں سے سپورٹ مانگی پاکستان کے لیے دو لاکھ این نائنٹی فائی ماسک آگئے بتیس کروڑ کی ملیت کے پھر اس کے بعد رشن آ رہا ہے کروڑا روپے کا پھر ایک بہت بڑی والیٹی افورس اس کو لانچ کر کے سو ایک کام بڑھ جاتا ہے نا پھر ایک بات میں اپنے پسنوں کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں بکوز you know you know that I voted for خان صاحب and I'm always praying for you مجھے مجھے بتائیے کہ آگے کیا ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مایوس ہوئے ہم تحریک انصاف سے مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب مایوس ہوئے ہیں تھوڑے سے قوم سے ان لوگوں سے بالخصوص وریبوں سے نہیں ان لوگوں سے جن سے ان کو توقع تھی کہ یہ ٹیکس دیں گے یہ اور ٹیکس پیسے وہ ظاہر ہے ملک چلتے ہیں مگر انہوں نے نہ دیا ہم لوگ charity دے دیتے ہیں خون دے دیتے ہیں لائنوں میں لکھے بھی دیتے ہیں اور vote دے کے آپ نے کہا ہم نے vote دیئے یاد رکھیں میں سمجھتا ہوں vote دینا کافی نہیں ہے قومیں صرف vote دینے سے نہیں بنتی vote پہلا step ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ساتھ دینا پڑتا ہے اس نظریہ کا جو لیڈر لے کے آتا ہے تو وزیراعظم کا جو نظریہ تھا کیا ہم نے اپنے اپنے طور پر اس کا ساتھ دیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور وہ ہی بات ہے جو کہ اس نے کہا تھا نا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا عمر کٹی ہے سنتے سنتے اب بدلے گا اب سو یہ نہ سوچیں ہم کہ ایک vote دینے سے تب دیلی آجائے گی ساتھ دینا پڑے گا نہیں لیکن ایک بات ہے نا مسٹرس بھی تو بہت ہو گیا نا گورمنٹ میں مسٹرس بہت ہے وہ چاہے وفاق میں ہو پروونس میں ہو کہیں بھی ہو مسٹرس بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے کرپشن نہیں ہونی چاہیے مان لیا جی خان صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ جی کسی ایسے آدمی کو ہم نہیں رکھیں گے جس کا ماضی تینٹڈ ہوگا اب اگر ہم تحریک انصاف کے اندر دیکھتے ہیں میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ماضی کے حال بھی ٹینٹڈ ہے لیکن مطلب یہ یہ تو ایک ہجیب سی بات ہے نا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ نہیں کر سکے تو پھر تو کسی کے لئے بھی بہت مشکل ہے مجھے ایک بڑا 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 اچھی بات کیا دیکھو ایک وہ بابے کا شعر ہے کسی کا کہ اٹھ فقیرہ ستیا تو دلیاں ویکھن جا جے کوئی لب جائے بخشا تو تو بھی بخشا جا یقین کر لیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جڑا پٹو ہی لالے میرا مطلب آپ کو آنس ترین بندہ ڈھونڈنے میں خدا کی قسم اتنی مشکلات پیش آتی ہیں مجھے آج ایک کسی کو اگر ذمہ داری دینی ہو میں وہ ذمہ داری دیتا ہوں پھر اس کے اوپرے ایک اور بندہ رگزا رگزا بھائی میں تعلیم بجھا لوں پھر اس پر اللہ کی قسم ایک منٹ رگزا ایک منٹ رگزا میں اس پر تعلیم آنس ترین بندہ ڈھونڈنے میں جتنی مشکل پیش آتی ہے یہی میرا ایک ڈیفنس ہے خان صاحب کے لئے تعلیم بجھا دیں آنس لی میں جھوٹ نہیں کہا رہا ہوں آنس لی میں جھوٹ نہیں کہا رہا ہوں جی سر پلیس کنٹینیو اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک بندہ لانچ کر کے اور اس کے اوپر تین اور لانچ کرنے پڑتے ہیں کہ یہ کچھ غلط نہ کرے اور پھر سسٹمز بنانے پڑتے ہیں ہماری انرجیز اس طرح جا رہی ہیں کہ ہم آگے کریں گیا